ویلکم بیک ناظرین سر مجھے یہ بتائیے کہ معاشرے میں ہر پیشے سے تعلق رکھنے والوں کا ایک کردار ہوتا ہے ہر شخص اپنے طور پر ایک تبدیلی لانا سکتا ہے تو اگر ایک وکیل معاشرے میں کوئی تبدیلی لانا چاہے اپنا کردار ادا کرنا چاہے تو وہ کس طرح کر سکتا ہے اور اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے وکیل کسی بھی سائل کو کسی بھی کلائنٹ کو جس کا کوئی مسئلہ عدالت کے سامنے درپیش ہے اس کا حق دلوا دے نا جی تو اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں تو میں یہ ذاتی طور پر سمجھوں گا کہ اگر ہم کسی کا بھی کیس لڑ رہے ہیں اس کو ریپرزنٹ کر رہے ہیں تو اس کا میٹر نہیں وہ ہمارا اپنا ذاتی میٹر بن جاتا ہے اور وقالت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر کوئی بھی سائل کوئی بھی کلائنٹ آپ کو پے کر کے اپنی ٹینشنز اللہ کے بعد آپ کے سپرد کر رہا ہوتا ہے اور آپ کی ویجیلنسی بہت ضروری ہوتی ہے اس کام میں جب آپ عدالت میں اس بندے کو ریپرزنٹ کریں تو اس کے اندر کوئی ایسی کمی کتائی یا کسر نہ چھوڑیں کہ جس کے بعد آپ کو یہ محسوس ہو کہ اگر میں اس طرح کر لیتا تو ویسے ہوتا یا ویسے ہونا چاہیے تھا تو ایسے کر لیتے تو اپنا ہنڈر پرسنٹ دینے کی ٹرائی کرنے چاہیے باقی نظام عدل ہے جی فیصلے اللہ کے بعد ججزنے کرنے ہیں لائر نے صرف وہاں پہ اپنا کیس کو پلیٹ کرنا ہے ریپرزنٹ کرنا ہے اور اپنی پلیٹنگ کو اور اپنی ریپرزنٹیشن کو اچھی طرح میں سمجھوں گا کہ وہاں پہ پیش ہونا چاہیے باقی فیصلے اللہ تعالی کی ذات اور ججز کے اوپر ہیں بلکل اچھا اب موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چند ایسے سوال کروں گا کہ جن سے ہمارے ناظرین جو ہیں وہ آپ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے اور آپ کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھا سکیں تو مجھے یہ بتائیے کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری سوسائیٹی میں ہیرسمنٹ کا ومن ہیرسمنٹ کا تو اس کے لیے قانون جو ہے وہ ہمارا پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے یعنی کس طرح کا تحفظ فراہم کرتا ہے اور اگر کسی لڑکی کو کسی خاتون کو ہیرسمنٹ کا سامنا ہے تو وہ کیا کر سکتی ہے قانونی طور پر دیکھیں اس وقت پاکستانی سوسائیٹی میں سپیشلی جو ورکنگ ومن ہے نا جی چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہیں اس کو کسی نہ کسی لیول کے اوپر ہرسمنٹ کا سامنا ضرور کرنا پڑا ہے جو کہ انتہائی افسوسناک بات ہے اس میں مختلف فورمز ہیں پولیس کا فورم ہے اور سپیشلی ومنز پولیس ٹیشنز جو ہیں ان کا قیام عمل میں آ چکا ہے اور اگر کسی بھی عورت کو کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی بندہ کسی قسم کا بھی تھریٹ دے رہا ہے اس کو حراس کر رہا ہے تو وہ اس مطلقہ تھانے سے رابطہ کر کے رجوع کر کے اپنی گریبینز کو سوٹ اوٹ کروا سکتی ہے چھیک ہے اچھا ویسے کیا اس کی سزا ہو سکتی ہے میکسیمم آپ کے مطابق یعنی اگر کوئی شخص اس طرح کی عمل میں ملوث پایا جاتا ہے تو کیا سزا ہو سکتی ہے قانون کے مطابق دیکھیں اکارڈنگ ٹو دی 376 پی پی سی زنہ بل جبر کی جو سزا دیگی وہ ڈیتھ پنلٹی بھی میکسیمم جا سکتی ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بسکلی کہ آپ کا کیس آپ نے کس حد تک پروف کیا اور اس کے بعد آپ کی ایویڈنس کیسی تھی اور آپ کے اس کے اندر کوئی لکوناز نہ رہ گئے ہوں تو میکسیمم اس کی پنشمنٹ جو ہے وہ ڈیتھ پنلٹی ہے تو اس وجہ سے قانون میں تو ایک میکسیمم سزا جو ہے وہ موجود ہے تو بقی ویڈی کرتا ہے ایک بل بھی پاس ہو گیا ہے جس میں جو ہے وہ جو ریپسٹ ہے اس کو مردانہ صلاحیت سے محروم کرنے کے مطالق جو ہے وہ بل پاس ہو گا ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ دیکھیں بہت اچھا اقدام ہے اس کو سرہنا چاہیے اور کسی بھی کہلیں کہ جرم کی سزا جب آپ میکسیمم میکشور کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر اس میں کمی دن بہ دن آتی رہتی ہے اور انشاءاللہ میں سمجھوں گا کہ جو پاکستانی سوسائٹی ہے اس میں اگر اس کو سزا کو میکسیمم کر دیا جائے اور میکشور کیا جائے کہ جو گلٹی ہے اس کو سزا دی جائے تو یہ آہستہ اس تک اس میں بہت کم ہی باقی ہو جائے گی انشاءاللہ اچھا اب اگر بات کریں ہم یہ جو بچوں سے کام کروائے جاتا ہے کم عمر کے بچوں سے تو اس کے حوالے سے کیا آپ کی رائے ہے اور کیا قانون کہتا ہے اس حوالے سے دیکھیں یہ چائل لیبر جو ہے میں سمجھوں گا کہ انتہائی سوسناک ایسا فیل ہے جس کی جتنی بھی مضمت کی جائے اتنی کام ہے کیونکہ بچوں کا اپنا کوئی مائن نہیں ہوتا وہ تو ایک کچھے کہلیں کہ انت کے ایسا عطاب ہوتا ہے تو آپ اس میں جو فیڈ کر دیں گے جو اس میں بھر دیں گے اسی طرح چلتا رہے گا اور پاکستانی سوسائٹی میں میں یہ سمجھوں گا کہ چائلڈ لیبر اور فورس فول لیبر اس کے اوپر میکسیمم سزائیں اور لیبر کی جتنی بھی کہلیں اپنا مختلف ٹیمیں اور ارگنائزیشنز جو ہیں وہ اس میں متحرک ہیں اور جہاں پہ بھی اس قسم کا کوئی فورس لیبر کا چائلڈ لیبر کا کچھ انہیں ملتا ہے کہ یہاں پہ ہو رہا ہے تو اس کے اوپر میکسیمم کاربی فولی کی جاتی ہے لیکن ابھی تک یہ ختم کیوں نہیں ہو سکی یہ لانت ہمارے معاشرے سے اس کی وجہ میں سمجھوں گا ایجوکیشن جو ہے اس میں کمی ایجوکیشن کی ریشو جو ہے ریٹ اف ایجوکیشن بہت کام ہے کیا غربت بھی اس کی ایک وجہ ہے دیفنیٹلی غربت تو کسی بھی جرم کی میں سمجھوں گا کہ پہلی وجہ جو ہے وہ غربت ہے غربت ایک ایسی چیز ہے وہ آپ کو مجبور کر دیتی ہے کہ آپ جو کام نہیں بھی کرنا چاہیں مجبوری کے طاعتہ وہ کرنا پڑتا ہے ایک سوال جنم لے رہا ہے کہ یعنی ایک شخص بہت زیادہ غریب ہے مفلس ہے اور اگر وہ کوئی چھوٹی موٹی چوری کرتا ہے جیسے وہ ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کہت پڑا تھا تو انہوں نے وہ خوراک کسی نے چوری کی تو اس پر ان کے ہاتھ نہیں کاٹے گئے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ یعنی یہ جو حالات چل رہے ہیں یہ کہت کیاں اس کی ذمہ دار سٹیٹ ہے تو کہ آج کے دور میں کوئی ایسی چیز کوئی ایسی ریایت موجود ہے قانون میں دیکھیں پاکستان میں تو اس وقت نہیں ہے کہ اگر وہاں پہ کچھ بھی چوری ہو جائے اس کے اندر کہلیں چوری کی دفعہ کے تیاتی مقدمہ درج ہوگا اور وہ پھر ڈپینڈ کرتا ہے عدالتوں کے اوپر کہ عدالت اس کو معاف کر دے یا سزا دے دے لیکن وہ بھی ایویڈنس کے اوپر آکے پتہ چلے گا کہ اس کی کیس کی فیٹ کیا ہوگی لیکن سویڈ ٹو سے یہاں پہ بھی پاکستان میں اس طرح کا کوئی بھی قانون جو ہے یہاں سے ذمہ داری بھی نہیں لیتی اور پھر لوگوں کو کہتی آپ بالکل یعنی کہ اپنے ہاتھوں سے کما کے کھائیں بھی روزگار بھی نہیں ملتا خیر یہ ایک الگ ٹاپک چلا جائے گا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک بہت بڑا مسئلہ آج کے دور کا ایک سوشل میڈیا ہے اور پہلے تو ہوتی تھی فیزیکل ہرسمنٹ ہو گئی جو بھی مطلب لیکن اب یہ جو سائبر کرائمز ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہرسمنٹ ہوتی ہے اس کو کیسے دیکھتا ہے قانون اور آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں اس کے اندر فائی کے اندر آپ ایک سائبر کرائمز سیل کا علیہ دا سے ایک وہ سرکل اور یونٹ جو ہے وہ بنا دیا گیا اور اس کے اندر ایک کہلیں کہ لیجنسلیشن بھی مکمل ہو چکی ہے اور کچھ بھی ایسا مواد جو کہ کسی بھی انسان کی شخص کی ڈگنیٹی اور اس کی پرسنل جو ہے اس سے ریلیٹیڈ لائف سے آپ کچھ بھی چیز سرکلیٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر تو اس کے اندر میکسیمم جو ہیں وہ سزائیں بھی رکھی گئی ہیں اور ایک فورم جو ہے وہ ایف آئی اے کی سطح کے اوپر وہ بھی دے دیا گیا ہے تاکہ وہ اس کو ایک دفعہ انویسٹیگیٹ کر کے انکوائر کر کے اگر واقعی کسی انسان نے کسی شخص کی ڈگنیٹی کو متاثر کی ہے تو اس کے اوپر سزا موجود ہے اور فوری کار بھی مل میں لے کرے جاتی اچھا ایف آئی اے نے تو جو کیا اچھا اس میں بھی لائیرز انوالف ہوتا ہے یعنی کیس آپ لوگوں کے پاس آتا ہے دیفنیٹلی کہلیں کہ کسی بھی انسان کا جب بھی کوئی مسئلہ اس کو درپیش ہوتا ہے کچھ بھی کرائم کمیٹ ہوتا ہے کچھ بھی چیز اللیگل ہوتی ہے تو وہ انسان فیل فور کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے لائیرز سے یا اپنے کسی جاننے والے شخص کے لائیرز سے رابطہ کرے اور اس کے بعد ہی کہلیں فرض کریں کہ ایف آئی اے میں کمپلین کر دی کسی نے تو وہ اپنی انویسٹیکیشن خود کرتے ہیں ظاہر ہے خود پہلے خود کرتے ہوں گے دیفنیٹلی اس کے بعد کوئی کیس عدالت میں بھی چلتا ہے جی جی پھر دیفنیٹلی وہ تو لائیرز کے پاس آتا ہوگا دیفنیٹلی کہلیں کہ کوئی بھی اوفینس اس کی ایک سیکشن لاؤ میں مجود ہے اور اس اوفینس کو کریئٹ کرنے کے لیے آپ ایک لائن لکھیں گے تو ایک اوفینس کریئٹ ہو جائے گا تو سیم اسی پیٹرن کے اوپر اگر آپ ایف آئی اے میں بھی جا رہے ہیں اگر آپ کی درخواست میں کچھ لکوناز ہیں کہ آپ نے اپنی لاعلمی کی وجہ سے آپ نے وہ جملے یا وہ کلمات اس اپلیکیشن میں نہیں لکھے جو کہ ایک جرم کو کونسٹیٹ کر رہے ہیں ایک اوفینس کو کونسٹیٹ کر رہے ہیں تو آپ کا کیس ویک ہے اس وجہ سے آپ کو کسی بھی فورم کے اوپر جانے سے پہلے چاہے وہ ایف آئی اے ہو چاہے وہ لوکل پلیس ٹیشن ہو آپ کو پروپر طریقے سے ایک اچھے لاور کو لازمی کنسلٹ کرنا چاہیے تاکہ آپ کی گریبینس مکمل طور پر دور ہو سکے اور آپ کی کیس کی پلیڈنگ میں کسی قسم کے کمی نہ باقی رہ جائے صحیح ایک عام آدمی کیسے پتہ لگائے کہ میرا لاور میرے ساتھ مخلص ہے یا میرے ساتھ یہ گیم نہیں کر رہا میں یہ سمجھوں گا کہ اپنے لاور کے اوپر شک کرنا وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ اپنی ذات کے اوپر شک کر رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ جب آپ کسی بھی انسان کے لاور انگیج ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اپنی میکسیمم ایفرٹس میکسیمم پریئرز اور ہر طرح کی جان آپ اس کے لئے لگا دیتے ہیں کہ یہ کیس جو ہے وہ میں جیت جاؤں لیکن سر مازد بات کٹ رہا ہوں میں نے ایسے کیسز دیکھے ہیں جس میں لاور جو ہیں وہ کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں آپ اسے انکار نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس مجھ سے زیادہ ہے صحیح تو ایسے لوگوں کا کیا ہے پھر یعنی کہ ان کے خلاف کیا کیا جا سکتا ہے آپ ان کی مضمت تو کم سے کم کریں گے آپ کے پیشے کو خراب کرتے ہیں دیکھیں ہر جگہ پہ ہر پیشے میں ہر پروفیشن میں بلیک شیپس ہوتی ہیں جو کہ اس پروفیشن کو بدنام کر رہی ہوتی ہیں لیکن آپ پوری کمیونٹی کو اس کا ذمہ دار نہیں قرار دائے سکتے اور نہ ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو کمیونٹی ہے وہ اس میں انوالو تھی اور تمام کا روئیہ تمام کا رجحان اور تمام کی طبیعت ایک جیسی نہیں ہوتی تو اس وجہ سے میں یہی ایک میسیج جو ہے وہ لائیس کمیونٹی کو بھی دینا چاہوں گا کہ کوشش یہی کرنی چاہیے ہے کہ آپ اپنے کیس کو اچھے طریقے سے ریپرزنٹ کریں اور آپ جس کے کانسل انگیج ہوئے ہیں اور جس سے اپنے فیس لئی ہے آپ اس کو حلال کریں اور اچھے طریقے سے پیش ہوں صحیح چلیں آخر میں چند ایک سوال پھر میں آپ سے پرسنل قسم کے کروں گا کہ سوشل میڈیا جو ہے نوجوانوں سے اس کو جوڑا جاتا ہے کہ جناب نوجوان یوز کرتے ہیں تو کیا آپ کا اس حوالے سے اگر آپ کی یوزیج کی بات کی جائے کتنا وقت دیتے ہیں سوشل میڈیا کو اور اس کی افادیت کے بارے میں کیا رہے ہیں کہہ لیں کہ اس وقت میکسیمم انٹریکشن جو میں سمجھوں گا کہ چل رہا ہے وہ آپ کا سوشل میڈیا پہ ہے چاہے وہ واتسائپ ہو ٹویٹر ہو یا فیس بک تو اس وقت اس کی افادیت سے اس کی اہمیت سے کسی طرح بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کے بغیر اب تو سب سے پہلے لائف جو ہے وہ آپ کی انکمپلیٹ ہے اور آپ کی ڈیلی بیسز پہ جس طرح پہلے آپ نیوز پیپر ہوتا تھا کہ آپ کو اکٹیوٹیز کا بدا چلتا تھا کہ اس وقت کیا اکٹیوٹیز چال رہی ہیں اسی بیس کے اوپر اب فیس بک بھی ایک نیوز پیپر کا پیٹرن جو ہے وہ اختیار کر چکا ہے اور آپ کو وہاں سے کافی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ کے جو سراؤننگ میں لوگ ہیں ہلکہ احباب ہیں آپ کے دوست ہیں ان کی اکٹیوٹیز کیا ہیں تو اس ویسے فیس بک سے اور باقی جتنا بھی سوشل میڈیا ہے اس سے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے بہت امپورٹڈ رول پلے کر رہے ہیں بلکہ دورنگ دیل ایکشن جتنا سوشل میڈیا سے ہم نے فائدہ اٹھایا شاید کسی اور کنیڈیٹ نے اٹھایا ہم تو اپنی ڈیلی جتنی اکٹیوٹیز تھی جتنی ناؤنسمنٹس تھی اور جتنی ہماری جو کورج تھی ہم وہ سوشل میڈیا کے اوپر دیفنیٹلی دیتے تھے صحیح اب اسی سے میرے ذہن میں ایک سوال گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر جو لوگ غیر مستند چیزیں اپلوڈ کرتے ہیں یعنی کوئی خبر ہے نہیں لیکن اس کو اپنے سے بنا کے پیش کر دیا اور میس کوٹ کر دیا مثال کے طور پر کووڈ سے ریلیٹڈ کوئی گمراہی پھیلا رہا ہے گمراہ کن خبریں جو ہیں پھیلا رہا ہے ویکسین سے ریلیٹڈ بلکہ آج کل تو بہت چل رہا ہے کہ ویکسین لگانے سے پتہ نہیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے لوگ اس سے ڈر کے ویکسین نہیں لگوا رہے تو جو شخص یہ کرتا ہے یعنی کہ غیر مستند خبریں پھیلاتا ہے سوشل میڈیا پر قانون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اس کو کیا گرفت اس کے لیے کی جا سکتی ہے ابھی نا ریسنٹلی بلکل ملاقات ہوئی تھی ہماری لاؤم نیسٹر کے ساتھ تو اس کے اوپر یہ آپ کے والا پوائنٹ جو ہے یہ ڈسکس ہوگا ہے اس کے اوپر کہہ لیں کہ لاؤمیکنگ کے اوپر گورنمنٹ کی پولی تیاری ہے اور ویلی سون انشاءاللہ اس کے اوپر بھی لاؤ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا یعنی اس کی جیسے ایک الیکٹرونک میڈیا کی ریگولیٹری آثورٹی ہے پیمرا بلکل تو کیا اس کی بھی کوئی ریگولیٹری آثورٹی ہے یا ہو سکتی ہے اس کی ریگولیٹری آثورٹی ڈیفنیٹلی ہونی چاہیے لیکن ابھی تک چونکہ کہہ لیں کہ سوشل میڈیا جو ہے یہ بلکل اس سٹیج پہ ہے کہ ابھی اس کی فادیت اس کی پورٹنس وہ اب زیادہ طور پر اوپر کے سامنے آئی ہے تو انشاءاللہ ویلی نیر فوچر میں اس کی اوپر کام جو ہے وہ ہو رہا ہے اور لاؤ جو ہے اگزسٹ کرے گا انشاءاللہ ویلی سور ٹھیک ہے سر بہت شکریہ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے ورنہ آپ سے مزید باتیں کر دیں ٹھینکی سو مچ آپ نے وقت دیا ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام ایک دن ایک شخصی ہے جس میں ہمارے ساتھ موجود تھے سیکریٹری ڈسٹرک بار پروگرام تک کے لیے مجھے اور سٹی نیوز ایس ڈی کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ نکے بار